اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برٹ بلکل اچھے سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے گولڈن مسری چکس کے اوپر آپ سوچ رہوں گے کہ یہاں پہ تو میرے پاہ گولڈن باست کے چکس تھے تو دراصل وہ چھ پیس تھے تو انہیں میں نے کیج میں جگہ دے دی اور یہ ماشاءاللہ سے بیس پچیس پیس ہیں تو انہیں میں نے یہاں پہ کنورٹ کر دیا تو ویڈیو جنہی کے اوپر بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لے گی انفرمیٹیو بھی ہونے آلیے کچھ ان کی ڈائیٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کیئر کے اوپر بھی بات کریں گے تو ویڈیو کو انٹر زہور دیکھنا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہیلتھ وغیرہ کیتنے مطلب ایکٹیف ہیں اس میں کچھ مرگیں بھی ہیں کچھ مرگیاں بھی ہیں مرگیاں بھی بس میں مطلب یہ ہے کہ دو تین نہیں ہے تو زیادہ ہی لگ رہے مرگیں کیونکہ تاج جن کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں مجھے شک پڑھا یہ مرگیں ابھی تو فلال انہیں یہاں پہ جگہ دیو ہے مطلب کچھ ٹیم کے لیے جب تک ایک نیا کیج نہیں بن جاتا ان کے لیے تو پچھلی مرگیوں میں جو ہے میرے پاس اور بھی مزید مرگیاں ہیں جن کے میں ایکسٹ کلیک کر رہا ہوں اور ان کی بیٹر میں لگا کے ان کے چکس نکال رہا ہوں یہ گولن مصری تو ان مرگیوں میں بھی تھوڑا سا ایشو تھا جو مطلب پر خاتھی تھی وہ ایشو کلیر نہیں ہو پا رہا اس پہ بھی بہت ورک کر رہا ہوں میں ایک پرابلم ہے وہ پلیر نہیں ہو پا رہی تو اب جب میں نے نئے چوزے اپنے تیار کرنا شروع کرے تو انہیں بہت کیر کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے ابھی تک تو سب ہیلتی اور ایکٹیف ہیں پر بھی سب کے اچھے سے آ رہے ہیں اور اس مرتبہ جھا ہے میں نے وائٹ اور اورنج براونٹ اس کلر کے چکس زیادہ روکے ہیں بلیک بہت کم روکے ہیں اس میں سے جیسے تھوڑے ٹائم کے بعد جیسے کہ دو مہینے بعد ہم چیک کریں گے جو ہمیں کنفرم مرگیں ہوں گے وہ ہم اٹا دیں گے چار مرگی کے ساتھ جو ایسے ایک مرگہ بیسٹ رہت ہے چار یا پانچ مرگیوں کے ساتھ بس ایک مرگہ اسے سابسا ہم انہیں رکھیں گے اب انشاءاللہ کچھ ٹائم میں میں کیج کا ورک شروع کریں گے ان کے لئے کیج بناوں گا ان کو تھوڑ سپریٹ کر دوں گا اور سکتہ ہے تین پوزشن میں میں انہیں سپریٹ کروں تین ایریے میں اس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیں ایک یہ بہت چھوڑا گھوم رہا ہے اسی طرح یہ ایک دو پیس ہیں جو چھوٹے ہیں تو ان کا بھی میں نے پہلے بھی ڈسکس کراتا ہے ان کو ایک اندرونی پرابلم ہوتی ہے اندرونی کمی ہے گروت کی تو جس کی ایسا یہ پر ٹائم لگا دیتے ہیں لیکن بڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ فور ایگزیمپل یہ اپنے پاس جیسے یہ جتنی بھی مام بڑی مرگیاں ہو چکی ہیں یہ اپنے پاس چھے مہینے میں تیار ہو جاتی ہے پانچ چھاڑے پانچ چھے مہینے میں ایک لے کرنے لگ جاتی ہے یہ مرگیاں اور مزید اوپر لگا دیتے ہیں ان کی ہائٹ میں پہنچنے میں لیکن یہ بھی ایجیسٹ ہو جاتی ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے فیلال جتنے بھی ہیں سب ہیلتھی اور ایکٹیف ہیں کیئر تھوڑی اچھی کرنے ہوتی ہے اور تھوڑا سا اوپن ایریا دینا پڑتا ہے تاکہ یہ تھوڑے بڑے ایریا میں چل پھر سکے ریلیکس ایول تو ٹھیک ویسے ہی کرا ہوا ہے یہ نیچے کیجز کے اندر تھوڑا سا تنگ ہو رہے تھے میں نے ان کو تین پوشن میں کر دیا تھا فی پوشن میں تقریباً آٹھ دس پیس رکھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی یہ تنگ ہو رہے تھے تو اس کے لئے میں نے ان کو اوپر لاکے اپنے اسی کیجز میں جہاں پہ میرے گوللن باف کے چھ پیس گھوم رہے تھے انہیں میں نے واپسی نیچے لے گیا اپنے سیٹ اپ کے پاس نیچے والے سیٹ اپ میں ان کو وہاں پہ میں نے سپریٹ کینج میں جگہ دے دی اور انہیں میں نے اوپن ایریے میں جگہ دے دی کیونکہ یہ وہاں پہ تھوڑا سا لڑ بھی رہتے ہیں تو اب انہیں اوپر جگہ دے دی تو اس میں یہ کہ میری کوشش پوری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس مرتبہ جتنے یہ میں اپنے چکس پال رہا ہوں تو یہ سب ساف ست رہا ہوں مطلب ان میں وہ پرابلم نہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پر کھا سکے کوشش میری یہ ہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پر نہ کھا بھائیں تو کلیننگ کا یہ پروسس ہے ہفتے میں ایک دفعہ کلیننگ ہو جاتی ہے اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں ایک امنا اس میں رکھا ہوئے مٹی والے برطن میں بھی رکھا ہوئے اور پلاسٹک میں بھی رکھا ہوئے دونوں میں رکھا ہوئے بھی اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی باجرہ دے رہا ہوں باجرہ کھلا رہا ہوں باریک باجرہ کھلا رہا ہوں جیسے یہ تقریباً دو مہینے کی ایج میں آئیں گے تو ہم موٹا باجرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس ایج میں بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن مطلب بڑے ہو جائے تو اس کے بعد ابھی باریک باجرہ کھلا رہا ہوں پھر اس کے بعد موٹا باجرہ کھلانا سٹارٹ کر دوں اور اور ویڈیٹیبلز وغیرہ ابھی فلا لینے کچھ نہیں دے رہا کیونکہ تھوڑ چھوٹے ہیں یہ اور جیسے آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوا کہ میں اپنے بڑی مرگیوں کو ویڈیٹیبل فوڈ دیتا ہوں ویڈیٹیبل فوڈ تو اسے بھی گروت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ کہ تھوڑا ایکسپینس کم ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کا جیسے کچھ بچ جاتا ہے ہم اسے ہی وہ جو ہے دے دیتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اس میں ریزنڈ اور گروت وغیرہ میں کام آ جاتی ہے اس طرح سے یہ بھی فلال ہیں میرے پاس یہ تیار کر رہے ہیں اپ کامنگ سیزن کے لیے تاکہ جو میرے پاس ابھی فلال جو انکیو بیٹر ہیں اس سیٹ اپ کو تھوڑا سا انکریز کرنے کے لیے جو ہے اپنے گھر کے ہوم بریڈ سمجھ لیں انہیں پھر ریڈی کر رہا ہوں اب کمک سیزن نے پھر انکیو بیٹر میں لگائیں گے ابھی بھی مطلب چکس وغیرہ ہیں میرے پاس سیل آؤٹ کرنے کے لیے کسی بھی ویورز کو چاہی ہوں ابھی میرے پاس اقریباً زیادہ نہیں تو دس تندرہ چکس نکلیں وہ بھی اویلیبل اور بھی مزید نکلنے والے کسی بھی فرنس کو چاہی ہو تو مجھے بتائیں گولڈن مصری کے چکس ہیں اس میں ایک دیسی بھی نکال آتا ہے میرے پاس مرگیاں ہیں اس میں سے ایک مرگی کھڑک بھی ہو کھڑک ہو گئی میرے پاس سامنے مرگی کھڑک ہو گئی جو پیٹی میں بیٹی رہتی دی تو اسے پروسس کرا ایک دو دن چھوڑ دیا باہر چھوڑ دیا میں کھڑک سے ہٹی اسے چھوڑ دیا پھر ہم اس سے ٹیکس لے رہے ہیں کچھ مرگیاں اسے بھی دیسی بھی نکل آتی ہیں پس ایک مرگی اس میں دیسی نکل آئی تو آج کی ویڈیو پس شیئر کرنا تھا ماشاءاللہ سے گروہ اچھا ہے میں چھوڑی ایکٹیویٹی بھی چیک کروا دیتا ہوں آپ کو لے سکتا ہوں اچھا گا سا اوپن ایریا دیا ہوئے ہیں آگے ریلیکس تھی چل پھر سکیں گھوم سکیں اور فائٹ بھی کریں تو دور دور بھاگ جائیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں پھر انشاءالل آئیں گے نیکس ویڈیو میں پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی